موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ایسان الہی ناظرین آج ہم ای لائبریری فیصلہ باد کے اندر موجود ہیں جہاں پر جو مصنفہ ہیں سیمی کرن صاحبہ ان کی کتاب مربوں کی دائرہ کہانی آج ان کی تقریب رونمائی کی ایک تقریب منقض کی گئی ہے وہاں پر ہم بات کریں گے مختلف مہمانوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا تو سیمی کرن یہ ذہن میں رکھیے وہ ایک خاتون ہے جب وہ بات کریں گی تو وہ کم از کم منٹو کے انداز میں نہیں بات کر سکتی یا وہ اسمی چکتائی صاحبہ کے انداز میں نہیں بات کر سکتی وہ ایک ڈھکے چھپے انداز میں بات کریں گی اس بات کی تہہ تک پہنچنا کاری کا کام ہے اور اگر کاری اس تہہ تک نہیں پہنچتا تو یہ کاری کی کمزوری ہے سیمی کرن کو پڑھنے والے وہی لوگ ہوں گے جو ان کو سمجھ سکیں گے علامت کہاں وجود میں آتی ہے جبر کے محول میں جب زیاء الحق کا دور تھا تو علامت وجود میں اس وقت آئی اردو عدب کی تخلیقی صلاحیتیں ہی اس وقت کھولتی ہیں جب آپ کے اوپر جبر ہو جب آپ کو بات کہنے کی ازادی نہ ہو پھر آپ اس کے لئے کوئی علامتی لفظ نکالتے ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے کہ یہ جو ستر اسی بندے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک عدبی تقریب اور عدبی کتاب کی پذیرائی کے لئے کٹھے ہوئے ہیں ورنہ الحمدللہ اس سے زیادہ بندے اس وقت آپ کو مارکیٹ میں جوس پیتے ہوئے مل جائیں گے اس سے زیادہ لوگ اس وقت کیونکہ میں تو گزر کے آیا ہوں اس سے زیادہ لوگ آپ کو مرغے کی لڑائی کرتے ہوئے مل جائیں گے اس سے زیادہ لوگ آپ کو پان والے کی دکان پر مل جائیں گے لیکن یہ غنیمت ہے میں تو کہتا ہوں یہ غنیمت ہے کہ اتنے لوگ شروع سے آخر تک آپ کی کتاب میں بیٹھے ہوئے تو آپ سب کا بہت شکر تو جو بڑی دہریریں ہوتی ہیں جو بڑے نابل ہوتے ہیں جو عدب عالیہ ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ دیرے دیرے کلتا ہے آپ کی جوں جوں فہم بلند ہوتی ہے آپ پہ اس کے نئے درواہ ہوتے ہیں اور آپ پہ اس کے نئے جو اس کے اندر جو مفاہים ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں آپ کے اوپر سو جب مربوں کی داہرہ کہانی بھی میں اس کو بڑے نابلز میں بڑے افثانوں میں اس کو رکھوں گا عدبِ عالیم میں اس کا شمار کروں گا اور سی پی میں بند صدف کی قدر کا ادراک بھی کرواتی ہے سیمینات رومانی تخیلاتی جو ٹوپیا میں بند ہیں نہ ہی داخل اور دروبینی کے قلعے میں محسور اور نہ ہی نیلی ٹائی اور پیلی ساری کی رومانیت میں مکمور وہ اپنے محول اور حالات کی تلخی اور شرینی سے جڑی ہیں وہ آج کے جدید انسان کو حالات کے بھمر میں گھرے ہوئے انسان کو اپنی تخلیق کا موضوع بناتی ہیں آخر میں میں عموماً کہا کرتی ہوں کہ کتاب بیٹی جیسی ہوتی ہے جسے ڈولی میں بٹھا کر اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتے ہیں میں سیمی کی اس انربند اور خوبصورت بیٹی کے بہت اچھے نصیب کی دعا کرتی ہوں بہت شکریہ دل تفزائی پہ میرا دل جو ہے وہ تشکر کے جذبات سے لبریز ہے اور میں خود کو اس کا احل نہیں بات دی اور یہ رسمن جملہ نہیں ہے کیونکہ اگر میں اپنے عدبی سفر پہ نگاہ کروں تو یہ قرآن کی اس آید کے مماثل ہے کہ بجلی کڑکی روشنی ہوئی اور اندھیرے سے نکل کر مسافر نے کچھ سفر تیک کیا اور اس کے بعد پھر اندھیرے میں کھڑا ہو گیا تو یہ کیفیت کی روشنی تھی جس نے مجھے کلمکار کے منصب پہ فائز کر دیا گزرتے وقت کے ساتھ میں اس احساس میں بڑی شدت پاتی ہوں کہ یہ کسی غیر مری قوت کی چٹھیاں تھی جو میں نے نام رسال کی دیں اور میں نے محض ترسیل کا کام کیا میں صرف پیغامبر تھی اور اس پیغام رسانی میں میں کہاں کھڑی ہوں کہانی جو مجھے گھڑی گھڑائی ترشیوی ملی اور میں نے اپنی پوروں سے اس کی اضافی مٹی صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی اور اس سارے عمل کے بعد کسرت کے ساتھ میرے سامنے ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کہاں کھڑی ہوں اور میں جو ابھی خود اپنی کھوج میں ہوں تو آپ سب نے مجھے اس عزت کے منصب پہ بٹھا دیا آپ نے اس محبت اور عزت کی اس اونچے استان پہ مجھے بٹھا دیا تو اس کا میرے پاس جواب اس عزت اور اس محبت کا سوائے شکریہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ جی آج یہ ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم پاکستان رائٹر کانسل وہ پورے پاکستان میں عدبی سرگرمیوں سماجی سرگرمیوں کے والے سے کام کرتا ہے اور آج یہ ایک بڑے عزاز کی بات تھی کہ جو پاکستان میں جو فکشن لکھنے والے جو ٹاپ کے چوٹی کے لوگ ہیں جن کو اردو عدب میں بہت انہوں نے قدر کام کیا ہے اور جہاں بھی اردو لکھی پڑی بولی جاتی ہے وہاں بھی ان کے کام کا ایک نام ہے ڈاکٹر طاہرہ اکبال صاحبہ نے حصدارت کی اور سیمی کینن صاحبہ جو ہے نا وہ عدب عالیہ اور بہت بڑا ان کا ایک نام ہے افسانے کے حوالے سے افسانے کی عبرو میں کہوں گا تو بھیجا نہ ہوگا اور گلے نخیض اختر صاحب جو آپ بتائے کہ مقبول اور ہر دل عزیز لکھا رہی ہیں اور میں تو انہیں جیسے آج کل سیاسی ٹرمز میں کراؤڈ پولر بولے جاتے ہیں تو نخیض صاحب بس تقریب میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی محبت میں خود ہی کھشہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح سجاد جہانیہ صاحب جو ہے وہ بڑے خوبصورت اور ایک نستالیک انسان ہے تو میں سمجتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے فضل ہے کہ اس نے یہ ہمیں سرخ روح کیا اور کتاب جو ہے یہ ماضی کے اور حال کے اور مستقبل کے ساتھ ہمارا رابطہ بناتی ہے اور یہ جو شدت پسندی اور جو ہمارے گھٹن کے رجانت ہیں ان کو ختم کرتی ہے آج ہم یہاں فیصلہ باد میں سیمی کرن صاحبہ کے جو افسانوی مجموعہ ہے اس کی تقریب علمائی کے لیے دائروں کے مربع گھانی یہاں پر جمع ہے اور میں سمجتا ہوں کہ جو تانیسی عدب ہے خاص طور پر خواتین کا جو عدب ہے اس میں نصر کے حوالے سے بہت کم کام ہوئے شائری تو خواتین کرتی رہی ہیں لیکن سیمی کرن نے بڑے مضبوط اور بڑے پاورفول جو ہے افسانے لکھے ہیں اور خاتون اور اس معاشرے میں جو عورت کے جو مسائل درپیش ہیں اور اس کے جو جن جن مسائل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اس کا بڑا خوبصورت احاطہ کیا ہے فکشن کے انداز میں اور پلس کچھ علامتی انداز میں اور یہ اس تقریب میں شامل ہونا میرے لئے بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ تانیسی عدب میں مستقبل میں میں ایک سیمی کرن کو ایک بہت بڑے نام کی صورت میں دیکھ رہا ہوں سیمی کرن کی یہ کتاب نسائی عدب کا ایک اہم حوالہ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ خواتین کے مسائل اور ان کے جاری منظرنامے میں ان کی حصیت اور اہمیت کو پیش کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ عدب کا ایک رہنے والا سرمایہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسی کتابیں جو ہے وہ وقتی تاثر سے زیادہ ایک آنے والے وقت جو ہے ان کے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے میں سیمی کو اس کتاب کے شاد پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ وہ اپنے اس فند کو جاری رکھیں گی اور کئی علمی اور عد بھی مراحل مزید دیکھ کریں گی میری طرف سے ان کے لئے بہت مبارک بات ہے میں ادارہ علم اور آگہی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک باباکار تقریب مقرر کی آج کی تقریب محترمہ سیمی کرن کے افسانوی مجموعہ ربوں کی دارہ کہانی کے انتعلق تھی اور یہ کامیاب تقریر پہ میں مشکور ہوں علم آگئی اور انٹرنیشنل فورم منتظمین خاص طور پر مرزا یاسین بیگ اور آج کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر طہرہ اقبال صاحبہ کبھی شکر گزار ہوں کہ وہ تقریب میں تشریف لائیں اور مرزا یاسین بیگ جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور کل نخیز اختر جو لاہور سے تشریف لائیں ناظرین اس وقت جو ایک کتاب ہے مربوں کی دائرہ کہانی اس کی مصنفہ محترمہ سیمی کرن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے السلام علیکم علیکم السلام سیمی کرن صاحبہ ہمیں سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے جی یہ میرا چوتھا مجموعہ ہے چوتھی کتاب ہے سب سے پہلے میرا ایک نوول آیا تھا اس کے بعد میری یہ تیسرا اسفانوی مجموعہ ہے شجر ممنوع کے تین پتے بات کہیں نہیں گئی آگئی کہیں نہیں گئی اور اس کے بعد پھر یہ تیسرا اسفانوی مجموعہ ہے جو پچھلے سال آیا تھا مربوں کی دائرہ کہانی اس میں میرے افثانے ہیں اچھا ہمیں بتائیے گا کہ ایک بندہ جو اس افثانے کو پڑھنے کی کوشش کا اس کے اندر کو کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ملیں گی پڑھنے کے لئے دیکھیں جس طرح تقریب میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کچھ فلوسفیکل انگلز ہیں کچھ نفسیات ہیں کرداروں کی نفسیات اور تانیسی بیانیاں ہیں آپ سماجی سیاسی ایشوز ہیں اور ہماری عورت جن مسائل کا شکار ہے اس میں بہت کچھ ہے اس میں تقریبا ہر منظر نامے کی کہانیاں آپ کو ملیں گی شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے محترمہ سیمی کرن ہے جو مصنفہ ہے اس کتاب کی ان کی باتیں سنی اور دگر مہمانوں کی بھی آپ نے باتیں سنی اسے کے ساتھ مجھے احسان الہی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی